بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم سبق پرستان کی شہزادی پارٹ 5 پڑھیں گے مشکل الفاظ کے معنی مشکو امبر مشک کستوری امبر خوشبو توشا خانے سمان رکھنے کا کمرہ ضربت ایسا کپڑا جس پہ سونے اور چاندی کے تاروں کا کام کیا گیا ہو دید نہ شنید نہ دیکھا نہ سنا آشاش واہ واہ مشکو امبر پڑے ہوئے کتھے اور سچے موتیوں کے چونے کا پان بھی اس کے آگے بے حقیقت تھا ہے جب سانس لیتی تھی نئی سے نئی خوشبو کی لپٹیں آتی تھی کہ وہ پان ایسا تھا کہ اس کے آگے کوئی بھی پان اہمیت نہیں رکھتا تھا اب بہن باشا بیگم نے جن کا نام زمرد پری تھا توشا خانے والیوں کو حکم دیا کہ شہزادی کے کپڑے لاؤ کشتیوں پر کشتیاں تھان پر تھان آنے لگے کہ اتنا کپڑا تھا کہ تھان کے تھان آ رہے تھے کپڑوں اور گوٹا کناری کو دیکھ کر تو میری اکر رہ جاتی اکر جاتی رہی بڑی بڑی رانیوں شہزادیوں کے جوڑے دیکھے ہیں نور بھائی کی پشواز بھی دیکھی ہے جس میں سیروں جہورات ٹکے ہوئے تھے لیکن ان کپڑوں سے کیا نسبت کجا دنیا کی کپڑے کجا پرستان کے کہ بہت کپڑے پہلے دیکھیں شہزادیوں کے رانیوں کے لیکن ان کپڑوں کا ان کپڑوں سے کوئی مقابلہ نہیں تھا یہ پرستان کے کپڑے تھے آنکھ نہیں جھہتی تھی ریشم اور سونے کی تاروں سے بنے ہوئے آب روان موتیوں سے لیسی ہوئی گلشن ایسے میں کمخواب اور ضربفت کے دید نشنید گوٹا وہ کے دنیا دیکھے اور اش اش کرے کہ ایسے کپڑے تھے ایسی ان کے اوپر لگانے کے لیے گوٹا کناری تھی کہ دیکھ کے ہر کوئی واہ واہ کرے رنگ رنگ کے جہورات کی لڑیاں تھیں جب سمان آ گیا تو باشا بیگم بولی لوگ بھی سیدانی اور تم اپنا ہنر دکھاؤ کہ اپنا فن دکھاؤ تم بہت تمہاری تعریف سنی ہے ہم تو جب جانے کہ پرستان میں بھی تمہارا نام ہو جائے میں دل میں تو بہت پریشان ہوئی کہ یا اللہ وہ یہاں کیا کاری گری دکھاؤں کیا فن دکھاؤں کون سی وضع ٹانکوں یہ پیارے بچوں بھی سفق کے اگلے سفق کے معنی دیکھ لیتے ہیں ترجب حیرانی قطر بیونت کانٹ چھانٹ کرنا اپنے فن میں استاد یعنی اپنے ہنر میں ماہر مشکل کو شاہر مشکلات کو حل کرنے والا مطلب اللہ تعالیٰ دھن لگن دھن باندھو یعنی کہ اپنی شوق میں لگ جاؤ کہ ان کے لئے نہیں ہو مگر زبان سے کہا حضور اللہ مالک ہے وہی آپ رو رکھنے والا ہے صبح ہونے دیجئے جو کچھ مجھے آتا ہے خاضر ہوں وہ ہنس کر بولی وہ ہنس کر بولی سیدانی بھی پرستان میں نہ دن ہوتا ہے نہ رات ایک ہی موسم اور ایک ہی وقت رہتا ہے تم جب چاہو کام شروع کر دو میں نے ترجب سے عرض کیا تو کیا یہاں لوگ سوتے نہیں کہنے لگیں یہاں سونے کا کام سونے کا کیا کام نین پرستان میں نہیں آتی ہمارا مشکلہ یعنی ہمارا شوق تو یہاں آٹھوں پہر سیر سپاٹے ہیں سیرات افری کرنا گھومنا پھرنا پرستان سے جی ایک تو آیا تو دنیا والوں کے خوابوں میں چلے گئے مطلب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پرستان میں دن ہر وقت رہتا ہے رات نہیں ہوتی اور سویا نہیں جاتا ہر وقت سیرات افری مشکلہ ہے بہن میں نے دیکھا کہ واقع نین کا نام بھی آنکوں میں نہیں نہ پیٹ میں ایرانی نہ سربھاری نہ انگڑائیاں نہ جمائیاں کہ جنین کے حسار ہوتے وہ نہیں تھے سوچا کہ دیر کیوں لگائی جائے قطر بیونت کا سمان دو موجود ہی تھا اللہ کا نام لے کر جورے قطرنے لگی تو اسی وقت سے سینے اور ٹانکنے کا لگا دیا ادھر میں ایک طرح بیٹھی ہوئی اپنے کام میں مصروف تھی ادھر ناشنے گانے والی پریوں کے تخت اڑتے رہے تھے اتر رہے تھے ایک ایک سے ایک طرح دار ایک سے ایک شوک اپنے فن میں استاد نہ کانوں نے کبھی ایسا گانا سنا نہ آنکھوں نے ایسے ناش دیکھے آوازیں تھیں کہ جیسے کوئلیں مل کر کوکی ناش تھا کہ ہوا میں جیسے تتلیاں اڑ رہی تھی کیا پوچھتی ہو بیگم خدا کی قدرت کا تماشا لیکن مجھے تو فکر اپنی تھی کہ کہیں جلدی کام نپٹے اور چھٹکارہ پا کر گھر جاؤں ذرا کی ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لیتی اور اپنی سوئی چلانے لگتی اب سیدانی بھی یہاں پر بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پر مقرب پریاں اتر رہی تھی ناش گا رہی تھی لیکن انہیں جلدی تھی کہ وہ جلدی سے کام اکمل کر کے اپنے گھر میں واپس جائیں اس کی کارسازی کے قربان صدقے مشکل کشا کے اکل نے ایسا کام دیا اور پہلے ہی جوڑے میں واہ واہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مشکلات حل کرنے والا ہے پہلے ہی جوڑا اتنا اچھا سلحہ کہ سب کو بہت پسند آیا شہزادی کا چہرہ بھی خوشی کے مارے پھول کی طرح کھل گیا اب کیا تھا میرے ہاتھ پاؤں میں گھوڑے لگ گئے کہ جب کیا آپ کے کام کو پسند کیا جاتا ہے تو دل اور کرتا ہے خوشی سے کام کرنے دنوں کا کام گھڑیوں میں ہونے لگا کہانی بہت لمبی ہے کہاں تک کہوں جس کام کی آدمی دھون بھاندھ لے وہ ہو ہی جاتا ہے کہ جو شوق سے انسان کام کرتا ہے مکمل ہو ہی جاتا ہے آخر سارے جوڑے سل بھی گئے اور ٹک بھی گئے کتنے دن لگے یہ کون کہہ سکتا تھا وہاں دنوں کا حساب ہی نہیں تھا ہاں اگر کام اگر یہاں اتنا کام کر لیتی تو خدا جھوٹنا بلوائے میرے کیلے ہاتھ پر ایک سال سے کم نہ لگتا اس عرصے میں ساری پڑیاں خاص طور پر شہزادی مجھ سے بہت محبت کرنے لگی خالہ سیدانی خالہ سیدانی کہتے اس کا مو نہ سکتا ہے انہی کے ایک بات بار بار کہتی پیارے بچوں پہلے آگے الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں کھنڈلا جھومپڑا ممولی سمکان سرخرو کامیاب رخصت یہاں پہ مراد اجازت ہے آتشی آتش آگ سے بنا ہوا گھنٹوں میرے پاس پیٹھی رہتی اور مجھ کو سوئی چلاتے دیکھا کرتی تم جانو پاس رہنے کا بڑا اثر ہوتا ہے مجھے بھی اس کی بھولی بھالی شکل پر پیار آتا مگر دل کا کیا کرتی ہے نگوڑا تو یہاں پڑا ہوا تھا گھر کی یاد چین نہیں لینے دیتی تھی ہائی اپنا کھنڈلا پرستان میں بھی نہیں بھولا یہاں مراد یہ کہ انسان کو اپنی گھر سے اپنی جگہ سے محبت ہوتی ہے لگاؤ ہوتا ہے کتنی خوبصور جگہ پر جا کے بھی سیدانی بھی کو اپنا ممولی سا جو مقام تھا وہ یاد آ رہا تھا بار بار آخر جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے کہا حضور خدا نے مجھے سرخ روح کیا مولا نے میری عبرو رکھ لی سرکار کی شہزادی کی شادی اور شہزادی کو یہ جوڑے پہننے مبارک ہوں اب لونڈری کو رخصت کیجئے بادشاہ بیگم بولی سیدانی بھی ہمارا جی چاہتا ہے کہ شہزادی کی شادی دیکھ کر جاؤ سچ کہوں میرا بی جی بھر بھر آیا مگر سوچا کہ سیدانی دیوانی ہوئی ہے تو خاکے یہ آتشی زیادہ میل اچھا نہیں ذرا سی دیر میں بگڑ بیٹھیں تو جلا کر خاک کر دیں بہار میں جائے پرستان اور پرستان کی شادی اب یہاں پر سیدانی بھی کا بھی دل کا جو چاہا کہ وہ یہاں پر رکھیں شادی دیکھیں وہاں کی رونک دیکھیں لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ ایک جو مخلوق خاک سے بنی ہے اور دوسری آگ سے تو ان کا آپس میں زیادہ دیر کٹھے رہنا مناسب نہیں یہ نہ ہو کہ ان کی کوئی بات انہیں بری لگے اور الٹا ان کے لیے یہ نقصان کیا باعث ہو ان کے لیے نقصان دے ثابت ہو جی پیارے بچوں اس صفحے کے معنی دل کرتا ہے دل پریشان ہوتا ہے میرے ایک لیجے پر چوڑ لگی دل پریشان ہوا ایک کا ایک ہی اچانک رونک تھی مطلب روتی ہوئی بسورتی مطلب یہ کہ رونے والی صورت دگا دھوکا اور چل اپنے گھر چل اور ہاتھ جھوڑ کر عرض کیا شہزادی کی شادی آپ کو جم جم نصیب ہو مجھے تو جانے دیجئے یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھرائے وہ بولی سیدانی بھی تم کیوں جاتی ہو ہمارا دل کرتا ہے نہ جاؤ یہی رہو میرے کلیجے پر چوٹ سی لگی بڑی مشکل سے اپنی آپ کو سنبھال کر بولی سیدانی تم پر واری بیوی تم اپنا جی بھاری نہ کرو تم بلاؤ گی تو سو دفع آنگی اسے کہا انہوں نے کہ میں تم پر قربان جاؤں تم جب بلاؤ گی میں آنگی تم اپنا دل نہ خراب کرو ایک کا ایک ہی اچانک ایک دم سے دنیا نہیں چھوٹ سکتی مٹی مٹی میں خوش رہتی ہے کہ انسان جہاں کا ہوتا ہے وہیں پہ خوش رہتا ہے شزادی تو کچھ خفا اور کچھ رونگتی سے ہو کر اٹھ گئی باشا بیگم بولی اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی جو خدا حافظ اور اسی کلموہ بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بھی کو ان کے گھر پنچا دو خبردار جو راستے میں کسی قسم کی شرارت کی اور دیکھو جو انام و اکرام سیدانی بھی کو باشا نے دیا ہے وہ سب پالکی میں رکھ لینا دل میں خوش اور ظاہر میں بسورتی ہوئی سب سے رخصت ہوئی کہ دل میں میں خوش تھی لیکن ظاہری میں نے رونی صورت بنائی ہوئی تھی وہی پریزاد جو مجھے پالکی سے اتار کر لائی تھی ساتھ لے چلی